اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موزز سامین کلام آج میں جو ویڈیو جو خاص وظیفہ لگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں ایسی خواتین شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ان کے ہارمونز انبیلنس ہیں یا پھر غیرلٹ ڈائٹ یا زیادہ گوشت کھانے کے وجہ سے ان کا پیریٹ سائیکل متاثر ہے تو ان کے لئے میں یہ وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ ایسی ریمیڈی ہے جو میں اکثر لیڈیز کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ یہ ہربل چائے استعمال کیجئے تو میں آج آپ کو الگ سے ویڈیو میں یہ ہربل چائے کے انگریڈینٹس اور اس کے بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اس کو بنا کر استعمال کرنا ہے ہر وہ لڑکی چاہے وہ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ دونوں کے لئے یہ یقصہ مفید ہے تو یہ درزل آپ نے ہربل چائے کو روزانہ ایک مسلسل ایک مہینہ استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان کے ہارمونز کے متعلق تمام مسائل حل ہو جائیں گے اس نسخے کو بنانے کے لئے درزل اجزاء درکار ہیں میتھی دانا آدھا چمچ کلونجی آدھا چمچ پرانا گھڑ حسبے زائقہ چھوہارا ایک ادرک اور ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بہت زیادہ ادرک نہیں لینے آپ نے ایک لیس کے شکل کی ادرک پتلا سپڑت اتارنا ہے اور آپ نے اس کو اس میں ڈالنا ہے اور اگر آپ ٹکڑے کے حساب سے لیں تو چھوٹا سا ایک ٹکڑا جو ہے وہ ساتھ میں آپ نے ڈال دینا ہے آپ نے دو کپ پانی لینا ہے اور اس میں آپ نے ان اجزاء کو ڈالنا ہے میتھی دانا کلونجی چھوہارا اور ادرک کو ڈال کر آپ اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں اور جب ہلکی آنچ پر پکتے پکتے یہ ایک کپ رہ جائے تو اس کو چھان لیجئے اور اس میں مٹھاس کے لیے آپ نے گھڑ ڈال دینا ہے جتنا بھی آپ مٹھا پینا چاہتی ہیں ہلکا یا زیادہ یہ آپ کی مرضی ہے کیونکہ یہ چینی نہیں ہے اس لیے اس میں کوئی فیٹ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کی جگہ شہد بھی استعمال کر سکتی ہیں لیکن یہاں گھڑ استعمال کرنا زیادہ فائدہ مند ہے دن میں کسی بھی وقت جب دل چاہے آپ نے اس کو پینا ہے روزانہ اگر ایک مٹوا پینا ہے تب بھی آپ کا دل چاہے دو مٹوا پینا چاہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو مستقل ایک مہینہ لازمی استعمال کریں گی اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے فائدہ اس کے بہت زیادہ ہیں آہستہ آہستہ آپ کے بچے دانے کے مطالق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہارمون کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ ایک ہزار مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے صرف استغفر اللہ کو آپ نے روزانہ ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے کسی بھی وقت پڑھ سکتی ہیں لیکن اس تعداد کو آپ نے روزانہ مکمل کرنا ہے چاہے ایک ہی مرتبہ میں بیٹھ کے پڑھ لیں چاہے سو سو کر کے دو دو سو کر کے آپ روزانہ پورے دن میں پورا کریں گی انشاءاللہ پیریٹ جو ہیں وہ بالکل اپنی ڈیٹ پڑھائیں گے انشاءاللہ آپ ایک مہینے مستقل استعمال کریں گی تو انشاءاللہ آپ واپس آ کر یہاں پہ کمنٹ ضرور کریں گی اور اللہ کے حکم سے پوزیٹیف کمنٹ کریں گی اور اس کو دوسری بہنوں کے ساتھ ریکمینڈ بھی کریں گی شیئر کریں گی زیادہ سے زیادہ یہ بہت آسان سا دیسی نسخہ ہے جس کے کوئی سائیڈ افکٹ نہیں ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ خود بھی کریں گی پیاروں کے ساتھ شیئر کریں گی اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں کوئی بات پوچھنی ہے تو میسنجر میں آپ یا کمنٹ میں مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ